ناظرین فواد چہدری کی مبینہ آرڈیو آپ نے سنی ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئے رہنما فواد چہدری کی مبینہ آرڈیو سامنے آئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ فواد چہدری فون کال پر شہباز شریف کو دوست کے ذریعے پیغام دے رہی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں کہ پی ٹی آئے رہنما فواد چہدری کی مبینہ آرڈیو سامنے آگئی ہے جس میں فواد چہدری فون کال پر شہباز شریف کو دوست کے ذریعے پیغام دے رہی ہیں سیاسی جماعتیں آپس کی سیاسی معاملات کے لیے فوجیوں کے اندھے استعمال نہ کریں یہ کہا گیا ہے فواد چوہدری کے جانب سے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ بتائیں گے نمائن ڈا کیافیٹل ٹیوی ناصر برٹ جی ناصر اپ ڈیٹ کیجئے کہ یہ پی ٹی آئی رہنمہ فواد چوہدری کی مبینہ آڈیو سامنے آگئی ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں دیکھئے یہ فواد چوہدری ہیں پاکستان تریک انصاف کے شنید رہنمہ جن کی جو مبینہ آڈیو ہے وہ سامنے آ چکی ہے جس میں وہ ایک صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں فواد چوہدری جو ہے فون کال پر شواشک کو دوست کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں آپس کے سیاسی معاملات کے لیے فوجیوں کے کاندھے استعمال نہ کریں یہ کہا فواد چوہدری نے اور ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپس میں بیٹھے اور معاملات پر بات کریں سیاسیدان کو آپس میں فریمبرک بنانا چاہیے اور فواد چوہدری نے دورانے کال اپنے دوست کو کہا کہ سیاسیدان ہر وقت جو ہے فوجیوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ کی کرنگے یہ بھی ان کی جانب سے جو الفاظ ہو ہیں استعمال کے ایک ہیں جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان سے پوچھیں کہ اب آپ پی ٹی اے سے کیا چاہتے ہیں اور عمران خان کو ناہل کریں گے تو رولا ہی ہوگا یہ کہا فواد چوہدری نے اور ان کی دوست کے ساتھ مبینہ طور پر یہ آڈیو لیک ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں وہ جو حضیر عظم ہیں شباب شیف ان کے پیغام دے رہے ہیں ناصر بیٹھ بتائیے گا کہ ابھی تک یہ جو آڈیو لیک ہونے کے بعد سے اب تک کسی سیاسی شخصیت کا اس حوالے سے کوئی بیان سامنے آیا ہے کیونکہ یہ آڈیو لیک جو ہے سامنے آئی ہے کابلیو ٹی وی کے سکرینز پر ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے ابھی تک پاکستاندر کے انصاف سمیت کسی بھی حکومتی جماعت یا پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنمہ کا بھی جو رد عمل ہے سامنے آسکا ہے ہم اس حوالے سے رابطہ کیا جا رہے تھا کہ خصوصا فواد چوہدری سے اس حوالے سے جو رد عمل ہے ملیا جا سکے جی بہت شکریہ ناصر بیٹھ